مارٹینہ کھنچی نٹ بولیا کے جنگل سے گزر رہی تھی جہاں سرکھ رنگ والی تتنیا اردگی چکر لگا رہی تھی مارٹینہ کے شناکتی کارٹ کے مطابق ان کی عمد چوراسی برس تھی مگر دس منٹ کے اندر ہی انہوں نے مقامی یوکا نامی پھل والے تین درختوں کو جڑ سے اکھار پھینکا اور اپنے چاکو کے دو وار سے نرم تنے والے اس درخت کو دو حصوں میں کارڈ ڈالا انہوں نے اپنی کمر پر بڑی تدات میں پھل لادا اور جنگل سے اپنے گھر کی طرف چلتی بنی مارٹینہ نے یہاں پر کاسوا، مکعی، گیلے اور چاول کی کاش کر رکھی ہے مارٹینہ اس سولہ ہزار نیم کھانا بدوش مقامی کمیونٹی جسے مقامی زبان میں چیمانے پکارا جاتا ہے کا حصہ ہے جو ایمازون کے جنگل میں مقیم ہے یہ مقام بولیویا کے دارالحکومت لاپاس کے شمال میں کوئی چھ سو کلومیٹر دوری پر واقع ہے سائنسانوں کے مطابق اس سب کمیونٹی کے لوگوں کی دل کی شریعانیں بہت مضبوط ہیں اور ان کی ذہنی امت باقی لاتینی، امریکہ، یورپ اور دیگر دنیا کے ممالک کے نسبت کم رفتار سے بڑھتی ہے بولیویا کے ذریعے علاقوں میں ایمازون کے جنگلوں میں دریائے مہنمانکی کے کنارے یہ چیمانے بشندے آباد ہیں جو شکار کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کاشت کاری کرتے ہیں ان کا قریبی آبادی سے کشتی سے مصافت تقریباً سو کلومیٹر تک بنتی ہے ان کی کھرا کا سولہ فیصد حصہ شکار سے حاصل ہوتا ہے خنبش تازہ پانی کی مچھلیاں فانے کے علاوہ باقی گزہ، چاول، مکعی اور کیلے سے حاصل کی جاتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہاں شراب نوشی اور سیگرٹ نوشی نہ ہونے کے برابر ہے یہ لوگ دسمانی طور پر بہت سے زیادہ سرگرم رہتے ہیں مرد اوستن سترہ ہزار قدم روزانہ چلتے ہیں جبکہ خواتین کی اوست سولہ ہزار قدم ہے عمر سیدھا افراد بھی پندرہ ہزار قدم روزانہ چلتے ہیں دوسری جانب دنیا میں ایک عام افرد کے لیے دس ہزار قدم روزانہ پیدل چلنا بھی مشکل ہے سائنس دانوں نے اس قبیلے میں کورنیوری آرٹری یعنی دل کی شریعان میں کیلشیم سی اے سی کی سطح کی جان چکین جس کے سب شریعانوں میں خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ رہتا ہے انہوں نے 705 افراد کے دل کا سی ٹی سی سکین کیا تو علم ہوا کہ 45 سال کے عمر تک کسی بھی جمانی قبیلے کے فرد میں اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ امریکہ میں 25 فیصد افراد کے شریعانوں میں اس عمر تک یہ پیدا ہو جاتا ہے 75 سال کی عمر تک دو تہائی چیوانے میں سی اے سیپ نہیں ہوتے جبکہ امریکہ میں 80 فیصد افراد میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل گروین نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں سے کم ہے جن کے عداد و شمار موجود ہے یہ جپان کی خواتین سے نزدیک ترین ہیں لیکن دونوں دو مختلف چیزیں ہیں بہرحال چمانے بشندوں میں انفیکشن کا زیادہ خطرہ رہتا ہے پروفیسر گروین اور ڈاکٹر تھامس دونوں کا کہنا ہے کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسمانی ورزی ضروری ہے یہ دنیا کی ایک منفرد کمیونٹی ہے یہ دنیا کے شاید وہ آخری بشندے ہیں جن کا طرز زندگی مکمل طور پر شکار اور کھیتیواری پر مشتمل ہے سائنس دونوں کے لیے یہ قبیلہ تحقیقی اعتبار سے بہت اہم ہے نیو میکسیکو یونیورسٹی کے ماہر بشریاد ہالارٹ کو اپلان کی سربراہی میں محققین نے دو دہائیوں تک ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ شکار کے لیے آٹھ گھنٹے درکار ہوتے ہیں جبکہ اس کے لیے انہیں اٹھارہ کیرو منڈر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی خوراک میں صرف چودہ فیصد چروی ہوتی ہے جبکہ امریکہ میں یہ تناسب چونتیس فیصد ہے دوسری جانب ان کے خانے میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور ان کی کیلوریز کا بہتر فیصد کاربو ہائیڈریٹ سے آتا ہے جبکہ امریکہ میں یہ باون فیصد ہے یہ لوگ روایتی انداز میں کھانا فرائے بھی نہیں کرتے موسیقی